اعوذ باللہ من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسے لی امری و احلی ابدادم ملی ثانی افقاہ و قولی السلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا میٹر کی جو کلسکیشن ہم نے پڑھی تھی اس کی کیمیکل پرپرٹیز کے لحاظ سے اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جب میٹر کو کیمیکلی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کیمیکل پرپرٹیز کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو آگے ہمارے پاس دو میجر جو کٹیگریز آ جاتی ہیں میجر ٹائپس آ جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں سبسٹانس اور دوسری جو ہے وہ مکسٹر ٹھیک ہے مکسٹر کے بارے میں ہم نے ریٹیل کالی پڑھ لیتی پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیتی اور جو دوسرا ہے سبسٹانس اس کا ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم اس کی جو آگے جو فردر ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ون بر ون نیکس ویڈیوز میں پڑھیں گے سب سے پہلے جو سبسٹانس کیا ہے سبسٹانس کیا تھا جی دا پیور فارم آف میٹر مادہ کی جو خالص حالت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں وہ سبسٹانس ہے اب سبسٹانس کیا کہ اسے دو ٹائپس تھی ایک ایلیمنٹ اور دوسرا کمپاؤنٹ آج ہم اس ویڈیو میں ایلیمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں سمجھیں گے اچھا تو ایلیمنٹ کیا ہے ایلیمنٹ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں جی دا سبسٹانس ویچ کنسیسٹ آف اونلی ون ٹائپ آف ایٹم ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن کے اندر دو پوائنٹس بتائے ہوئے ہیں دو پوائنٹس اس کے لئے ڈسکس کریں گے ہیں جو اس کی میجر جو اس کی پوپٹیز ہیں ٹھیک ہے جو اس کو زہر کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا ہے جی دا سبسٹانس ویچ کنسیسٹ آف اونلی ون ٹائپ آف ایٹم ٹھیک ہے ایسا مادہ سبسٹانس کیا تھا جی پیور فارم آف میٹل ٹھیک ہے ایسا جو خالص مادہ ہے ٹھیک ہے خالص مادہ ہوگا اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہوں گے وہ سارے کے سارے کس کے ہوں گے وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے ایک ہی قسم کے ہوں گے اچھا فار ایجزمپل اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ادھر ہم دیکھتے ہیں ایک کوئی پیس ہے ہمارے پاس میٹل کا ٹھیک ہے فار ایجزمپل کوئی ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس یہ فرض کالے آئیرن ہے ٹھیک ہے آئیرن ہے ٹھیک اب اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں یہ کیا ہے آئیرن کا ایک ایلیمنٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے جتنے بھی ایٹمز ہوں گے ٹھیک ہے اتنے چھوٹے تو ایسے ہوتے نہیں کہ آپ اس نے کال لیں لیکن سبجھنے کے لئے اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہوں گے ٹھیک ہے وہ سارے کے سارے آئیرن کے ہوں گے سارے کے سارے ایٹمز کیا ہوں گے وہ آئیرن کے ہوں گے جتنے بھی ایٹمز کیا ہوں گے ایٹمز کیا ہوں گے ایٹمز کیا ہوں گے آپ بلاس لیتے ہیں پانی کا ٹھیک ہے بلاس پانی کا آپ نے لیا جی ٹھیک ہے وہ پیور کب ہے جب وہ صاف ہو گا اس کے اندر سے پانی ہی ہو تب وہ کیا ہے وہ پیور ہے نہیں تو وہ پیور نہیں ہوگا اسے طرف سے جو ایلیمنٹ ہے ٹھیک ہے اگر اس آگے پاس ایلیمنٹ کا کوئی چھوٹا سا ٹکر ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں وہ ایک ہی قسم کے ہوں گے ٹھیک ہے اب سیم ٹائپ ہوگی اگر ٹھیک ہے اونلی وان ٹائپ آف ایٹم اگر ہوں ٹھیک ہے اس ایک ہی قسم کے ایٹم ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ایلیمنٹ وہ کیا ہے وہ پیور ہے اسی سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سبسٹانس کی ٹائپ ہے اچھا دوسرے پوائنٹ ہے جی دوسرے واعتج ہے کہ الیمنٹ کو ہم ڈی کمپوز نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ڈی کمپوز گوز یہ جاتب ہوگی ٹھیک ہے کمپوز گوز 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 یہ کہنا ہے noticing ہم سیم Cult مو ہم گوز ڈی گوز کی گوز ہ ن نہیں کر سکتے ٹھیک سیمپل میتھوڈ میں آپ کہلے کہ جو فیزیکل میتھوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا کریں گے ہم ایلیمنٹ کو مزید سیمپل فارم میں چینج نہیں کر سکتے آپ نے اس کو یہاں سے کٹ دیا ہے ٹھیک ہے تب بھی کیا ہوگا یہ ایک ایلیمنٹ ہے اور یہ بھی ایک ایلیمنٹ آئرن کا لہتا سے ہو جائے گا ٹھیک ہے دو ٹکرے ہو جائیں گے لیکن وہ رہے گا آئرن کا ایلیمنٹ ہی ٹھیک ہے تو یہ کہا ہے کہ آپ اس کو سیمپل طریقے سے اس کی کمپوزیشن چینج نہیں کر سکتے اب اس ایلیمنٹ کی کمپوزیشن کہا کہ وہ آئرن ہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب پورے کا پورا جو پریادک ٹیبل ہے آپ کے پاس اس وہ سارے کے سارے کیا ہیں وہ ایلیمنٹ ہیں ٹھیک اچھا اب اس کے اندر کچھ کام یہ ایک زیمپل لکھی ہیں ہائیڈروجن جو سب سے پہلا ایلیمنٹ ہے پریادک ٹیبل کا ہیلیم جو دوسرا ایلیمنٹ ہے ٹھیک تو اور لیتھیم کیا ہے وہ دیسرا ایلیمنٹ ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسی ہیں ٹھیک ہے اور لیتھیم جی تو اب ہم نے کلاسیفکیشن دیکھنی ایلیمنٹ کی اس کے اندر ہم نے دو مطلیف بنیادوں پہ ہم نے ایلیمنٹ کو جو ہے وہ کلاسیفائی کرنا ہے تب سے پہلے فیزیکل سٹیٹ کے لحاظ سے ٹھیک ہے فیزیکل سٹیٹ کے لحاظ سے جو ایلیمنٹ کو جو گر ہم ڈیوائیڈ کریں کہ ایلیمنٹ کی فیزیکل سٹیٹ کس طرح کی ہوتی ہے فیزیکل سٹیٹ کا تو آپ کو کنسپٹ سمجھا کی ہوگی پیشری ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا فیزیکل سٹیٹ بیسیکل تین ہیں ٹھیک ہے تین طرح کی طبعی حالتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے سالیڈ پھر لیکویڈ اور پھر گیس ایلیمنٹ ہے جو ٹھیک ہے وہ سالیڈ میں بھی پرزنٹ ہوتے ہیں سالیڈ فارم میں بھی لیکویڈ کی فارم میں بھی اور گیس کی فہارت میں بھی اب دیکھیں جی سالیڈ کے اندر اگزمپلز ہیں آئرن کپر الومینیم اور لیکویڈ کی فارم میں یہ صرف دو اگزمپلز آپ کو ملتی ہیں پوری پریادک ٹیبل میں ایک ہے برومین جو برومین واتر کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے مرکری جو تھرمومیٹر میں آپ دیکھ لیں وہ لیکویڈ کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک پھر آگیا جی گیس گیس کی آگیا اگزمپلز آتی ہیں اکسیجن گیس ہے ہائیڈروجن ہے نائٹروجن ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا جی ایلیمنٹس کو ہم نے کس طرح پہلے کلاسیفائی کیا پہلے اس کی کس طرح بیس پہ کلاسیفیکیشن پڑھی ہے وہ تھی فیزیکل سٹیٹ کے لحاظ سے اب ہم نے اس کی کلاسیفیکیشن ریکھنے ہے اس کی کنڈکٹینس کے لحاظ سے کہ کنڈکٹینس کے لحاظ سے ہم ایلیمنٹس کو کلاسیفائی کریں تو ہمارے پر آگے سب کٹگریز کون کون سی ہائیں گی اچھا تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کنڈکٹینس کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کنڈکٹینس کہا جی the ability of elements which allow electricity to pass through them ٹھیک ہے کنڈکٹینس مطلب ایک ایسی خوبی یا ایسی صلاحیت ہے elements کی جس کی وجہ سے ٹھیک ہے یعنی یہ ہوتا کہا ہے کہ ایسی حصوصیت کہہ لیں کہ کیسی حصوصیت ہے کہ وہ elements کیا کہتے ہیں اپنے اندر سے بجلی گزرنے دیتے ہیں electricity گزرنے دیتے ہیں ٹھیک ہے electricity گزرنے دیتے ہیں مطلب اپنے اندر سے electrons ہے جو ٹھیک ہے electricity کیا ہے جو charges ہیں جو charges ہیں وہ اپنے اندر سے ان کے اندر سے flow کر سکتے ہیں ٹھیک تو یہ کیا تھا یہ conductancy ٹھیک جی اچھا اب اس کے بات ہے جی conductance کے دہا سے elements کو ہم نے تین سب کٹگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے سب سے پہلے جی metal دوسرا ہے non metal اور تیسرا ہے metaloid metal ایسی elements ہوں گے جو اپنے اندر سے current اور heat دونوں کو گزرنے دیتے ہیں ٹھیک ہے conductance جو اس کے اندر صرف ایسی فرم electricity ہی نہیں کہہ سکتے کہ electricity ہی وہ اپنے اندر سے گزرنے دیں گے بلکہ اپنے اندر سے heat کو بھی گزرنے دیتے ہیں اچھا اب metal ہے metals یہ ہوں گے وہ ساری کی ساری جو دھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے allow passage of current and heat اپنے اندر سے current اور heat کو گزرنے دیتے ہیں for example جو copper ہے copper iron aluminium یہ ساری metals ہیں اب copper ہے جو اس کی common example آپ دیکھ لیں کہ جو بجلی کی wires use کی جاتی ہیں گھروں میں ٹھیک ہے اس کے اندر copper کی wires ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو دھاتی تاریں بھی اسے کہتے ہیں وہ copper wires ہوتی ہیں اس کو use کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر یہ کہا ہے rubber کی folding وہ تیل گائے جاتے ہیں تاکہ کسی کو shock نہ لگے electric shock نہ لگے اچھا اب اس کے بعد ہے جی non metal non metals acid ہوں گے ایسے elements جو اپنے اندر سے current اور heat کو گزرنے نہیں دیتے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ non conductors ہیں ٹھیک ہے اور metals کیاں وہ conductors ہیں مطلب وہ اپنے اندر سے conduct کرواتی ہیں ٹھیک ہے اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت دیتی ہیں اچھا non metals ہیں non metals does not allow passage of current and heat وہ اپنے اندر سے بجلی اور current کو گزرنے نہیں دیتے sorry current اور heat کو گزرنے نہیں دیتے اب اس کے ایکزمپل ہیں جی chlorine oxygen nitrogen یہ gas کی فارم میں موجود ہوتے ہیں اچھا اب اس کے بعد last category ہے ہمارے پاس metaloid metaloid کیا کرتے ہیں یہ metal اور non metal کے درمیان میں borderline factor یہ show کرتے ہیں borderline یعنی کہ اگر ان کو حصوصیات جو یہ کہلیں کہ favorable conditions conditions جیسے دیں گے ان کو ٹھیک ہے یہ اس لحاظ سے conditions کے لحاظ سے ایکٹ کریں گے یا تو metal کی طرح ایکٹ کریں گی یا non metal کی طرح ٹھیک ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ metal اور non metal دونوں کی طرح ایکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں کی طرح behave کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اندر سے electricity گزرنے بھی دیتے ہیں اور نہیں بھی اور یہ ایسا کیوں ہوئے ان کی situation prevent کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر ایکسیمپل ایک دیکھ لیں carbon اور sonic اور tin ٹھیک ہے پہلے carbon کو دیکھیں carbon کے پاس ایکسیمپل اور detail میں آپ سمجھ سکتے ہیں easily carbon ہے ٹھیک ہے carbon کی دو forms ہیں آگے سے لکھا ہے graphite اور diamond ٹھیک ہے graphite اور diamond یہ کیا ہے یہ pure carbon ہے ٹھیک ہے graphite آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو cell ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو battery کے cell ہوگے یہ جو clock ہے clock کے cell ہوگے radio کے cell ہوگے cell کے اندر یا remote کے cell ہوگے جو cell ہے اگر اس کو توڑے نا تو اس کے اندر سے black color کا وہ ملتا ہے وہ graphite ہے ٹھیک ہے اچھا اب graphite کیا ہے وہ carbon سے ملکا بنا ہوئے diamond کیا ہے وہ بھی carbon سے ملکا بنا ہوئے ٹھیک ہے لیکن جو diamond ہے وہ کیا کرے گا وہ کیا ہے وہ non metal ہے لیکن graphite کیا ہے وہ metal ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ہے تو carbon ہی نا element تو یہ کیا ہے لیکن وہ metal بھی ہے اور non metal بھی اس وجہ سے کس کٹیگری میں ہے metaloid کی کٹیگری میں ہے ٹھیک ہے graphite اور diamond کی اندر ہوتا کیا ہے کہ دونوں کے اندر جو carbon کی arrangement ہے ٹھیک ہے وہ change ہوتی ہے ٹھیک ہے جو carbon کی arrangement ہے وہ change ہوگی جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ conditions ہے نا جس conditions کی وجہ سے وہ کبھی metal کی طور پر ایک کر رہا ہے کبھی non metal ہے کاربن لیکن اس کے آگے سے کیا ہے کہ دو مختلف forms ہیں ٹھیک ہے کاربن جب clarified کی فارم میں ہوگا تو وہ metal کی طرح ایک کرے گا اگر وہ diamond کی فارم میں ہے تو وہ non metal کی طور پر ایک کرے گا ٹھیک ہے تو ہے ایک ہی ہے element ایک ہی ہے اچھا تو یہ ہم نے آج کیا پڑھا جی element کے بارے میں element کا ہم نے discuss کیا ہے element کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی definition دیکھئے definition میں ہم نے دو چیزیں discuss کی ہیں دو point ہیں جو اس کے main سب سے پہلے کیا تھا جی کہ اس کے اندر صرف ایک ہی قسم کے atom ہوگی اور یہ iron کی example دی میں نے آپ کو کہ وہ کہا ہے کہ اس کے اندر اگر iron کا ایک piece ہے تو اس کے اندر سارے کے سارے atom اس کے بعد دوسری property تھی جی and cannot decompose into simpler substances by simple methods simple methods کو استعمال کرتے ہوئے ہم کیا کار سکتے ہیں اس کی جو composition ہے وہ change نہیں کار سکتے ٹھیک ہے examples hydrogen, helium, lithium and sodium ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد classification ہے classification of elements ہے ٹھیک ہے elements کی classification میں ہم نے دیکھا کہ elements ہم نے دو طریقے سے اس کی group بندی کیا ہے سب سے پہلے physical state کے لحاظ سے اور دوسرا conductance کے لحاظ سے physical state تین ہوتی ہیں ٹھیک ہے تین طبعی حالتی ہوتی ہیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے ٹھیک ہے یا آپ نے کچھ سیکھا ہے اس ویڈیو سے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید آنے والی ویڈیوز دیکھ سکیں اور مزید سیکھ سکیں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ ویڈیوز بگیر آپ کا ساتھ معلومات